بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھیورم کیا تھا let v be a n dimensional vectors based over a field then every set s of n linearly independent vectors in a v is a basis for v یہ تھیورم کیا تھا ہم نے پچھلی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم یہ تھیورم کریں گے جس کے دو پارٹ ہیں بلکل آسان تھیورم ہے یہ بھی any first part میں کہتا ہے any linearly independent set of vectors in a finite dimensional vector space can be extended to a basis for v کہتا ہے کہ کوئی بھی linearly independent set vectors اگر لکھا ہوا ہے کسی vector space کے اندر v سے ہم یہ set لیتے ہیں جس کے اندر linearly independent vectors بڑھے ہوئے ہیں v1 v2 v3 so on vn چلیں اس کو r کا لیتے ہیں vr تک vectors پڑھے ہوئے ہیں اور suppose کرتے ہیں کہ اس کی جو bases ہے وہ کیا ہے v1 v2 so on vn تک جاریے اس کی bases ٹھیک ہے تو کہتا ہے اس کے اندر سے کوئی بھی linearly independent vectors کا set لے لیں vr تک جو v1 v2 so on vr تک کوئی بھی set لے لیں اس کو ہم bases تک extend کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر اس میں linearly independent vectors اور add کرتے جائیں تو آخر کار ہمیں اس سے اس vector space کی bases مل جائے گی جس طرح ہم کچھ پچھلے theorem جو اس سے بھی پچھلے theorem ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی linearly independent vectors کا کوئی linearly dependent vectors کا set ہے تو اس میں سے کوئی vectors اگر ہم minus کر دیں for example v1 v2 v3 اور v4 یہ linearly dependent suppose کرتے ہیں یہ linearly dependent vectors کا set ہے اگر ان میں سے یہ ہم جو نکال دیتے ہیں تو یہ کون سے set بن جاتا ہے linearly independent vectors کا set بن جاتا تھا یہ آپ نے پڑھا تھا ایک theorem میں تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی چھوٹا set ہے linearly independent vectors کا پہلے سے پہلے سے linearly independent vectors کا set ہے تو اس کو ہم extend کر سکتے ہیں اگر اس میں کچھ اور vector add کر دیں تو وہ basis بن جاتی ہے اس vector space v کی یہ کوئی ہمیں بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں اور r چھوٹا ہے n سے کیونکہ basis کے اندر vectors کی تعداد n ہے ٹھیک ہے اور n سے ہم نے چھوٹا set لینا ہے اور ہم prove کریں گے کہ اس کو extend کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں bases تک ٹھیک ہے تو since dimension of v is equal to n جو v کی dimension ہے وہ n ہے ہم نے کیونکہ اس نے بولا ہے کہ finite dimensional آپ نے لینا ہے vector space تو finite dimension کا اس نے بولا ہے تو ہم dimension finite n لے لیتے ہیں since dimension of v is equal to n یعنی کہ finite n ہے this set s cannot span v اب اس کے example دیکھتے ہیں دیکھو مارے پاس set 1,00 ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور vector ہے 0,1,0 یہ کون سا set ہے یہ linearly independent vectors کا set ہے یہ تو confirm ہے ٹھیک ہے ایک set یہ ہے 1,0,0 اور 0,1,0 0,0 اور 1 ٹھیک ہو گیا یہ والا set جو ہے یہ linearly independent vectors کا set ہے یہ والا set بھی کیا ہے linearly independent vectors کا set ہے لیکن یہ span کرتا ہے r3 کو ٹھیک ہے کیونکہ اس r3 کے ہر element کو ان تین vectors کے linear communication کے طور پر ہم لکھ سکتے ہیں لہٰذا یہ والا set ہے اس کی basis کہلائے گا لیکن یہ والا set اس کی basis نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ والا سارے 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 limit کو span نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا دیکھیں اگر میں اس کا کوئی بھی limit لے لوں r3 x y z is equal to اگر میں ان دونوں ویکٹرز کے لینئر کمیلیشن کے طور پر اس کو میں لکھتا ہوں a into one zero zero plus b into zero one اور zero ٹھیک ہے تو x y z کی شکل میں answer آنا چاہیے a b x y z کی شکل میں answer آنا چاہیے x کو compare کرتا ہوں تو x equal to a plus zero y کو compare answer آتا ہے اس کا مطلب ہے a کی value آتی ہے x کی شکل میں b کی value آتی ہے y کی شکل میں لیکن دیکھیں اس میں ان دونوں کی values میں z کا نام نشان ہی نہیں ہے z کی value zero آگئی ہے تو z کا نام نشان نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ والا جو ویکٹر ہیں دو ویکٹر یہ پوری r3 کو سپین نہیں کر رہے وہ z کو ignore کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ والا جو set ہے set of vector یہ پوری کی r3 کو سپین کر رہا یہ z اس میں c value z کے برابر آئے گی ٹھیک ہے تو a b c value x y z کی شکل میں آگئی ہیں تو یہ پورا جو set ہے یہ r3 کو سپین کر گا ٹھیک ہے تو اب سمجھانے والی چیز یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ اس میں کم vector پڑے ہوئے ہیں اس set کے اندر set s cannot سپین v اس کا مطلب ہے وہ جو set s ہے اس میں کم vectors ہیں وہ اس کو سپین نہیں کر گا ہم اس میں اور ٹھیک ہے تو ہم اس میں ایک اور vector ڈال دیتے ہیں there is a vector say v r plus one ایک فال تو پہلے v r تک ہے ایک فال تو اس میں ڈالتے ہیں v r plus one ٹھیک ہے such that جو اس کے سپین کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پچھلے theorem میں پڑھا vector اگر ہم ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے سپین کے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس کو lineally independent ہی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ condition نہیں لگائیں گے is not in linear span تو linearly dependent set بن جائے گا تو پھر ہم اس کو basis تو نہیں کہیں گے ہم کیا کرنا چاہتے ہم linearly independent ہی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم extend کرنا چاہتے ہیں basis کی طرف تو ہم ساتھ یہ condition لگائیں گے جو ہم extra اس میں add کا رہے element وہ اس کے span کے set vr plus one union s جو ایک نیا element اس میں ڈالیں گے set کے اندر تو یہ set کیا بنجے گا اس میں union کریں تو اس میں یہ بھی چیز آجے گی vr plus one تو یہ set ہے یہ کیا رہے گا linearly independent ہی رہے گا تو اس process کو continue رکھیں گے this process can be repeated n minus r times یعنی جب دک یہ پوری کی پوری basis نہیں بنا دیتا تو اس process کو continue رکھیں n minus r times کا مطلب ہے دیکھیں یہاں پر basis میں اعتداد کتنی تھی تین اور یہ جو set ہم نے لیا تو اس میں کتنی تھی دو تو ہمیں کتنے ویکٹر اور add کرنے پڑے ہیں 3 minus 2 کریں تو ہمیں ایک ویکٹر اور add کرنا پڑا ہے تو یہ بان گئی ہے ٹھیک ہے تو r minus n minus r کا مطلب ہے 3 میں سے 2 نکال ہے تو ایک ویکٹر ایڈ کی ہے لہذا ہمیں n minus r ویکٹر اور ہمیں ڈالنے پڑیں گے تو ہمارے پاس جو linear independent set ہے وہ basis بن جائے گا this set is basis for v تو یہ تھا proof اس پہلے part کا کہ ہم کسی بھی linear independent set کو extend کر سکتے ہیں basis میں اور جو دوسرا part ہے یہ بھی بلکل easy ہے just اس کے statement سے ہم اس کا proven call لیں گے if w is a sub space of a finite dimensional vector space v then dimension of w is less than or equal to dimension of v کہتا ہے کہ v کوئی vector space ہے اور w جو ہے اس کی کوئی sub space ہے v کی dimension n ہے suppose کرتے ہیں اور جو w کی dimension ہے وہ ہے m تو کہتا ہے ہم نے show کرنا m is less than or equal to n پڑھ لیتے ہیں اس کی statement کو if w is sub space of finite dimensional vector space v then dimension of w is less than and equal to dimension of v more over if dimension of w is bرابر ہوگی dimension of v k then v اور w اپس میں برابر ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر v کو اس بڑا set ہے اور w اس کا sub set ہے تو اگر اس کی dimension n ہے تو یہ تو clear بات ہے کہ اس کی dimension n سے بڑی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ جو w ہے اس کا sub set ہے نا تو sub set کی جو basis ہے اس میں جو elements کی تعداد ہوگی v one v two so on v n ٹھیک ہے v m کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی vectors کی تعداد ہوگی وہ n سے بڑی نہیں ہو سکتی n سے بڑی نہیں ہو سکتی تو اگر بڑی نہیں ہو سکتی تو m چھوٹا ہے یا برابر ہوگا n سے ٹھیک لینیلی ڈی پینڈنٹ ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے اگر v one v two so on v n اس کی basis ہے کیونکہ dimension n ہے تو basis میں اتنے vector ہوں گے n vector ہوں گے تو اس سے اگر فال to vectors میں ڈال دیں تو وہ لینیلی dependent vector set بن جائے گا اس کا مطلب ہے اس کا جو basis ہوگا وہ جو subs اس کا ہوگا further more since a basis of w consist of linearly independent vectors it cannot contain more than n elements یہ آپ نے بس لکھ دینا ہے اور hence ہم لکھ دیں گے dimension of w is less than n ذری بات ہے وہ w اس کے سب بیس ہے اس سے بڑا سٹ تو نہیں ہو سکتا نا یا تو اس کے برابر ہوگا تو یا اس سے چھوٹا ہوگا تو جو rule v فالو کرے گا وہ rule w فالو کرے گا v کی dimension n ہے تو w کی dimension n سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی یا تو اس سے چھوٹی ہوگی یا اس کے برابر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ then every basis of w is are so basis for v زیادہ اگر دونوں کی dimension برابر ہو جاتی ہیں for example v کی dimension کیا ہے n تو زیادہ پھر w کی dimension بھی n ہی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر جو بھی basis ہوگی جو بھی basis ہوگی وہ v کی بھی basis ہوگی وہ و کی بھی basis ہوگی کیونکہ دونوں کی dimension جو same ہیں اگر دونوں کی basis same ہیں تو زیاری بات ہے وہ set بھی آپس میں کیا ہوں گے same set ہوں گے تو یہ تھا اس theorem کا proof next video میں انشاءاللہ next theorem پڑھیں گے